ایک چھوٹی سی نرسری ہے لیکن انشاءاللہ ہم نے یہ عظم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنا یہ سفر جاری رکھیں گے اور عظم ہمارا یہ ہے کہ ایک ایسی میعاری یونیورسٹی قائم کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ جس میں قوم کے بچوں کو اس دنیا میں باعزت خوشحال صاحب ایمان بنا کر جینے کا سلیقہ سکھا دیا جائے وَاَعْلَمُوا اَنَّ فَيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَا مُطْرِعَكُمْ فِي كَسِيرٍ مِنَ الْأَمْلِ لَعَنِثِتُمْ وَلَاكِمْ ایک شعبے کے ساتھ کسی ایک علاقے کے ساتھ قومیں اس لیے تباہ ہوتی ہیں کہ جب ان میں معزز لوگ شریف کہلانے والے لوگ چوری کریں ان کو چھوڑ دیا جائے اور ایک کمزور آدمی چھوٹی سی چوری کرے تو اس کے ہاتھ گاڑ دیا عدل کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں اس لیے جب اسلام اپنی حکومت کی بات کرتا ہے تو عدل کی بات کرتا ہے عدل کی حکومت کی بات کرتا ہے جبر کی حکومت ہے تو پہلی بھی نہیں سیرت کے روشن نقوش کو اپنے کردار اور اپنے اخلاق میں کچھ اس خوبی اور اس کمال کے ساتھ ڈھال کے گئے کہ جہاں جو صحابی پہنچا وہاں پہ اسلامی معاشرہ تشکیل پانا شروع ہو گیا دنیا کے افق پر دفعتن سلا بے نور آیا جہانِ کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کی خبر دینِ بشیر آیا نظیر آیا شہن شاہین جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کے ختم المرسلین آیا صحابے رحم بن کے رحمت اللی العالمی آیا اگر اس وقت ہم تعلیمی دوروں کا جائزہ لے تو یوسٹیز کے اندر علوم کو دو بڑی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اب کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں ہے جس کے اندر اگریزی تہذیب نہ ہو اب ہم اپنے بچوںوں کہاں لے کے جائیں کہ وہ یہ دینی تعلیم بھی لے اور اثری تعلیم بھی لے کے معاشرے کے اندر اپنا عملی کردار ادا کر سکے قرآنِ کریم کا اگر ہم اطالع کریں تو قرآن نے ان دو رشتوں پر جتنا زیادہ زور دیا ہے اور کئی جگہوں پر قرآن نے اپنی نعمتیں بیان کرتے ہوئے ان دو رشتوں کا ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کس طریقے سے ہمارے لئے نمونہ ہے اللہ تعالی نے انسان کو اختیار دیا چیزیں عطا فرمائیں اور اصول کی سطح پر دیں جزویات کے اندر انسان کو تطبیق کی اجازت دیں اس وجہ سے انسانی تہذیب حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ہمیشہ تین بنیادی چیزیں بنا کر اس پر کام کرتی اور چلتی ہے ہمارے دونوں تعلیمی نظام اس معاشرے کو ایسی فکر ایسے سوچنے والے لوگ نہیں فراہم کرتے جو اس معاشرے کو صحیح راستے پر لا سکیں کہ عورت کے حوالے سے مسلمان اپنے موقع سے ہٹ گئے ہیں اور اپنے روایت کو چھوڑ دیا ہے اور اب مغرب کی روایت اور مغرب کے فکر کو یہ قبول کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ مفتیار کا کورس پر آیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ اس پر مزدیجہ یہ خلاص خلاصہ یہ تھا کہ مسلمان عورت کے بارے میں اپنے موقع سے ہٹ گئے ہیں اور مغرب کی بارت اور انہوں نے قبول کر رہیا ہے حدیث کی روایت میں کبھی اس بات میں بحث ہوئی ہو کہ یہ روایت کیونکہ عورت سے اس کا درجہ گریڈ کم ہے اور یہ مرد کی روایت ہے اس کا گریڈ کم ہے بلکہ اگر کہیں ترجیح ہے اگر کہیں ترجیح ہے چار دیواری کے اندر کی روایت ہے عورت کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بندوں نے تیری توفیق سے یہ مختصر سے اس معاشرے کے ان اصولوں کو سامنے رکھ کے ایک چھوٹا سا مذاکرہ یا اللہ قیم کیا تو اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما کے اس چھوٹی سی آواز کو بڑا بنا کے پورے عالم میں اس کو استحقام نصیب فرما کے سربلندی کا ذریعہ بنا وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَسْحَابِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاحِمْ